بسم اللہ الرحمن الرحیم مرز کی امراض کی نویت کے مطابق ان سے آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں تو آپ منہ جانتے ہوں کہ ضرورت پڑی تھی سکت میں آپ کے سامنے آؤں ایک تو کرونا کی پیش نظر جو اس وقت ملکی حالات ہیں جو اس وقت کے دورے حال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ ایک وبا بھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس اور اس وبا کے تحت جو ہے وہ نفسیاتی اور جذباتی جو اثرات لوگوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور خصوصا جو ہے لوگ گھروں میں بیٹھ کے کافی سارے جو ہے وہ بوریت کا بھی شگار ہو چکے ہیں اپنے معاملات زندگی سے کٹ چکے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اپنے معاملات زندگی سے ذرا ہٹ گئے ہیں تو اس کے بھی ایک مصبت پہلو یہ بنتا ہے کہ آپ کا اپنے فیملی میمبران کو جو ہم پہلے وقت نہیں دے باتے تھے اب ہم متواتر ان کو وقت بھی دے رہے ہیں اور بہت ساری ایسی ذہنی قدورتیں یا ایسے جو مسائل تھے جو ذہنی ملجنوں کا باعث تھے وہ کلئر ہوئے ایک تو یہ فائدہ ہے دوسری یہ کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں لوگ استغفار کی طرف آگئے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں یاد کرنا شروع کیا ہے کسرت کے ساتھ اور کوشش کیے کہ پچھلے گناہوں سے باپی بانگیں اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کی جائے اس کی رحیمی اور قریمی کا واسطہ دے کر مسئلہ یہ تھا جو میں حاضر ہوا تھا آپ کی خدمت میں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ خودساختہ دانشور خودساختہ طبیب اور خودساختہ جو ہے وہ لوگ اکل مند وہ اپنے نسخیں اپنی بہت ساری چیزیں وہ بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں جی اس سے کرونا کا علاج ہے اس سے کرونا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کرونا جو ہے وہ فلو کی بگڑی ہوئی شکل ہے فلو کی شکل یوں بگڑی ہوئی کہ ان سے پہلے انفلوزہ آیا اس سے پہلے گرڈ فلو آیا فلو کی علامتیں کرونا میں کرونا کی جو ابتدائی علامات ہیں وہ فلو سے شروع ہو کر بخار پہ ختم ہوتی ہیں اور نمونیا پہ ختم ہوتی ہیں ہوتا یوں ہے کہ اس میں گلے کا خراب ہونا چھینکوکانا ناک کا نظام جو ہے وہ خراب ہونا نظام تنفس کا بگاڑ پیدا ہونا اس کے بعد بلغم رقیق کا گلے سے نیچے گرنا اس کے بعد لنگس کا آرپری فیبروں کا اس میں سکڑاؤں پیدا ہونا اس کے ساتھ ساتھ نمونیا کی کیفیات پیدا ہوتی ہے یہ انتہائی کیفیات ہے انتہائی کیفیات میں یہ ہوتا ہے کہ نظام تنفس جو ہے آپ کا متاثر ہوتا ہے سانس لینے میں دقت پیدا ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آپ کی بوڈی کو اکسیجن جتنی اس کو ضرورت ہے جتنی ریکائرڈ ہے جتنی اس کو بوڈی کو مہیا ہونی چاہیے اتنی نیم مہیا ہو پاتی ہے اور جس کی وجہ سے دل کی جو دھڑکن ہے دل کو خون اور اکسیجن پہنچنے کا عمل متاثر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے یہ کروڑنا کی ایک کہہ کیفیات ہے جدید میڈیکل سائنس بھی اس کو مانتی ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کروڑنا کی حوالے سے ایک نسخہ بڑا وائرل ہوا ہے سنا پتی سنا مکی اتنی جو ہے وہ لوگ اتنا استعبال کر رہے ہیں سنا مکی کو کہ سنا مکی وہ شاڑ بھی ہو گئی ہے بارکیٹ سے اور دوسری بات ہے کہ بہنگی ہو گئی ہے کافی ہو گئی یعنی دو ڈھائی سو روپے کیجی والی جو چیز تھی وہ دو ڈھائی سو روپے کی سو گرام مل گئی ہے یعنی پچیس سو دو ہزار پندرہ سو تین ہزار پے کیجی تک جو ہے اس وقت سنا مکی کو ہن سو کی ہے اور سنا مکی جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں ایک طبیب ہونے کے لاتے میں آپ کو اس چیز سے آگاہی دینے ضروری سمجھتا ہوں کہ سنا مکی کا کوئی فنکشن نہیں ہے نمونیا کے حوالے سے آپ کے فلو کے حوالے سے آپ کے ذکام کے حوالے سے اور کرونا وائرس کے حوالے سے تو یہ یاد رکھیں اس کو استعمال کرنے سے آپ کو ایچ پائلوری ہو سکتا ہے اگر ایچ پائلوری ہے تو اس کے استعمال سے پڑ جائے گا اگر آپ کارڈک پیشنٹ ہیں تو یاد رکھیں گا اس سے دل کے دورے کا بھی احتمال اور خطرہ ہوتا ہے تو یہ ایک ویڈیو ہے کسی ڈاکٹر ہے اس کو وائرل کیا ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے جو میں جو بدنا سنا مکی استعمال کرے گا اگر اس کا کرونا وائرس خطب نہیں ہوا تو میں اس کو اتنے جو ہے وہ جرمانہ بڑھ کے دینے کے لیے تیار ہوں یہ ایک مجمع والوں کی بات ایک ماہر طبیب اس طرح کی بات نہیں کرتا تو خدا رہا اس سے آپ بچیں اور ہمارے ہاں منطقی باتیں ہیں ہمارے ہاں ویسے بھی اگر کوئی چیز بتا دی جائے بڑے دعوے سے تو وہ لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا موڈ آف ایکشن بھی دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی آپ نے جتنے بھی علاج بتائے صحت کے حوالے سے وہ تمام کے تمام بابل طب میں موجود ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہی کے حوالے سے بہی کی افادیت کو بیان کی فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ بہی کھانے سے چالیس مردوں کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے استعمال کرنے کی ترغیب فرمائی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اجوہ کے حوالے سے آپ کا فرمان ہے کہ اجوہ کھانے والے پر جادو اور زہر اثرات اثر نہیں کرتے زدون میں ستر امراض کا علاج ہے آپ نے فرمایا انجیر جو ہے یہ پیٹ کے امراض کیلئے اچھی ہے اور اس سے بوثیر کا بلز ختم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ سنہ کے استعمال کرنے سے آپ کے فیپڑے آپ کے لنگس جو کہ متاثر ہو چکے ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے آپ نے شہد کے استعمال کرنے کی ترغیب فرمائی بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے کہ آپ نے تنبیہ فرمائی کہ اپنے بچوں کو تکلیف نہ دیا کریں انہیں کست شریع استعمال کیا کریں یعنی اس زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ گلوں کو دبایا جاتا تھا یعنی راک سے کسی بھی چیز سے لگا کے اور گلوں کو دبایا جاتا تھا جس سے گلہ جو ہے وہ دونوں سائیڈوں سے جب دبایا جاتا تھا اسے ٹانسلس جو ہیں وہ بیٹھ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کست شریع کا استعمال کر رہا ہے تو کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ جو ہے وہ سنہ پتی کا استعمال فرمایا ہے دوسری بات یہ کہ تاریخ کے سب سے بڑے محدث امام ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے احادیث کو کٹھا بھی کیا ان کی احادیث جو ہے وہ مختلف مدارس میں تمام جو ہے اسلامی فقہ کی جتنے بھی تدریسی درستگاہیں بنی ہوئی ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ نے بھی امام ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں کوئی وضاحت یا سنہ پتی کی افاقیت یا نہیں کی یہ کون سا ڈاکٹر ہے جو کہ تمام جو ہے وہ محدثین سے بھی آگے ہیں باپ التی پر ایک پورے کا پورا رائج ہے وہ لکھا ہوگا ہے حدیث کی کتابوں میں اس کے در تمام چیزوں کے آپ کو حوالہ جات ملیں گے سنہ پتی کے حوالے سے سنہ مکی کے حوالے سے گلے کے امراض لنگس کے امراض میں کہیں نہیں ملے گا قست شریح جو ہے وہ گلے کے امراض کے لیے لنگس کے لیے بخار کے لیے مفید ہے اور تینوں ہی کیفیات جو ہیں وہ کرونا میں پائی جاتی ہیں یعنی کہ فلو کے ایک ابتدائی علامت سے لے کے قلعے میں درد ہونا سانس پر کوٹن ہونا اور اس کے ساتھ بخار کی علامتوں کا پیدا ہونا ہے تو ان ساری چیزوں کے لیے تو یہ تیع شدہ ہے کہ اس کی افادیت احادیث سے ہمیں ملتی ہے کہ اس میں قست شریح میں وہ تمام افادیت ہیں موجود ہیں جو کہ کرونا وائرس میں استعمال کرائی جا سکتی ہے دوسری بات یہ شہد جو ہے وہ آپ کی امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے شہد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا کے دو مزاریں ایک شہد اور ایک قرآن قرآن تو خیر آج کل ہم مستغفار کر رہے ہیں لوگ جو اس میں شکار ہیں وہ بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن شہد کا استعمال بھی اتحائی مفید ہے خیر ابھی میں مزارش کر رہا تھا کہ پانچ اشیاں جو ہیں وہ آپ نے اپنے معمولات میں رکھنی ہیں جو کہ میں نے سرچ کی ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں خجور جو ہے خجور کے بارے میں بھی احادیث ہیں یہ آپ کے جگر کے اندر جو ذریعے مادے ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے شہد جو ہے وہ بہترین میرلز ہیں ویڈامنز ہیں اس کے اندر شہد کے استعمال کرنے سے بھی آپ کی جسم کے اندر جو پیدا ہونے والے امراض ہیں ان کے خلاف ایک جو ایمیون سسٹم ہے آپ کا جو آپ کا دفاعی نظام ہے وہ متحرک منظم اور مضبوط ہوتا ہے اس کے علاوہ انجیر کا استعمال جو ہے وہ بھی انتہائی مفید ہے انجیر جو ہے ابھی تک جو شادے کا جوز ہے اس کو ماضی کے بہت سارے عطبہ اقرام جو ہے اپنے امراض میں استعمال کر آیا دکھ میں دمے میں اس کے علاوہ جو بھی پیپرو کے امراض ہیں ان میں انتہائی مفید ہے شہد تو میں بتا چکا آپ کو دوسری ایک کیفیت ہوتی ہے اس میں گلے کے اندر ورم کی کیفیت آتی ہے اور اس کے ساتھ بھی سانس میں گھٹن پیدا ہوتی ہے لیکن اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پانی پیتے تو پانی سے بھی آپ کے گلے میں درد ہونا شروع ہوتا ہے اس کی کیفیت کے لیے اناب کے پانچ ساتھ دانیں جو ہے وہ رات کو آپ رات کو یا دن میں کسی بھی وقت آپ آدھے گلاس پانی میں ان کو گوائل کریں دو تین دفعہ گوائل کرنے کے بعد آپ اس کو چھان لیں چھان لیں اگر شہد میسر ہو تو اس میں شہد ڈال لیں اگر گوڑ ہے تو گوڑ ڈال لیں شوگر کے مریض ہیں تو وہ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں پانچ اشیہ یاد رکھیں کھجور منقع انجیر شہد اور اناب یہ پانچ اشیہ آپ بچوں کو اپنے گھر میں کسرت سے استعمال کرانا شروع کریں خواتین جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لئے بھی انتہائی مفید ہیں اس کے کوئی زمنی اثرات نہیں ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ لانگ دو عدد روزانہ کھاتے ہیں ان کو فیپنوں کا نظام تنفس میں فیپنوں کے لنکس کے حوالے سے گلے کے حوالے سے فلو کے حوالے سے کوئی بیماری ہو ہی نہیں سکتی اگر ہو گئی ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے دوسرا ہے دارچینی جو کہ ہمارے کٹن میں موجود ہوتی ہے بولیٹ کی انتہائی مفید ہے کست شیری ہیں اور اس کے علاوہ عملتاس ہے کالی میرچ ہے عملتاس جو ہوتا ہے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عملتاس کی پھلی ملتی ہے آپ اس کو لے کے اس کو تھوڑا سا دوڑ کے اس کا جو اس کے اندر ہودہ ہوتا ہے پل ہوتا ہے اس کا کالا سا اس کے بیج نکال لیں اس کو پانی میں پکائیں تو وہ کاوہ چائے کی طرح بن جائے گا اور اس میں ہلکی سی مٹھاز کی ہوتی ہے بچے اس کو عرب سے پی لیتے ہیں اس سے گلے کے اور پیپنو کے جو بھی امراض ہیں وہ فٹا فٹ فلپور ختم ہوتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہر رجحان ہوتا ہے کہ ہر بلدوائی ہے تین چار دن پائیں دن ہفتہ دس دن استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا نہیں یہ آپ جب بھی استعمال کریں گے نظام تنفس، سانس لینے کی تکلیف، نزلہ زکام، گلے میں درد ہو، ناک کی پڑی ہو بھی ہٹی ہو اس کے علاوہ جو بھی اس طرح کے عمل ہوں ان میں اپلتاس کی پھلی انتہائی مؤثر و مبید ہے اور فٹا فٹ اس سے اثر ہوتا ہے ایلوپیتھک میں استعمال ہونے والی جو عدویات ہیں جن میں ایزومیکس ہے ایزیتھرومائسیم جس سے کہا جاتا ہے وہ عموماً استعمال کی جاتی ہے جن علامتوں میں وہاں پر آپ تست شریح عملتاس کی پھلی یہ چیزیں استعمال کریں اور عموماً گھروں میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں آپ لوٹ کر لیں جس میں انجیر شہد یہ بچوں کو استعمال کرائیں منقع بھی استعمال کرائیں خجور بھی استعمال کرائیں تو یہ انشاءاللہ یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ آپ کے صحت کے تحفظ کی زمانت ہیں اور یہ پانچ چیزیں اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ محمد رہیں گے پھر میں گزارش کروں گا کہ سنا مکی جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دو ہزار سال پرانی طب کی تاریخ میں نہیں ہے اس سے پہلے یوران میں بھی اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے اس وقت دمے کے دکھ کے فیپڑوں سے متعلق جو نمونیاں کے امراض تھے وہ بہت زیادہ تھے اور جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی لوگوں نے ہر بھی استعمال کی اور وہ تمام کی تمام چیزیں میڈیکلی جدید جو ریسرچ اس کے مطابق استعمال کرائی جاتی ہے مثلا کہ ہمارے ہاں ملیٹھی گلے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اب ملیٹھی جو ہیں بوس میں سے ایک ایکسٹیکیٹ نکلتا ہے جس کو کیس کارا سگریڈا کہا جاتا ہے کیس کارا سگریڈا خانسی کے جتنے صرف ہیں ان تمام میں استعمال ہوتا ہے تو یعنی یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ جو ہر بل میں استعمال ہوتی ہیں وہ ایلوپیتک میں بھی ہوتی ہیں تو یہ سنہ مکی والی لوجک میری سمجھ میں نہیں آئی اور میرے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جو میرے دیگر عقبہ اکرام دوست ہیں جنہوں نے باقاعدہ طب پڑی ہے ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی کیونکہ اس کا موڈ آف ایکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیٹ میں بڑی آنٹ میں جانے کے بعد آپ کی فضلی کو بدلہ کرتی ہے بل اپ اس کو قبض کو توڑتی ہے اس کے علاوہ گیسیز کو ریلیز کرتی ہے اگر آپ کے پیٹ میں گیسیز ہیں اور آپ کو اس طرح کا برز ہے گیسیز کے دباؤ کی وجہ سے اگر آپ کے سانس میں گھرن ہو رہی ہے تو سرنا مکی سے فائدہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے پھیپوں سے آپ کے لنس سے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک اس کی آگاہی پہنچے اور میں کوشش کروں گا جو بزرگ عطبہ اکرام اس کے بارے پہ جو رائے رکھتے ہیں سرنا مکی کے حوالے سے اگرون سے بھی آپ کو آگاہ کروں تو جیسے ہی میرے پاس اس طرح کی معلومات آتی رہے گی میں آپ کی حضرت میں حاضر ہوتا رہوں گا آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ پانچ اشیاء یاد رکھئے گا جو میں نے بتائی ہیں یہ ضرور استعبال کریے گا آپ اس پر ریسرچ بھی کر سکتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے آپ کی امیون سسٹم کو بڑھاتی ہیں اور آپ کو جو یہ برض ہے کرونا وائرس اس سے کافی حد تک آپ کی گوڑی کے در لفاعی نظام جو ہے آپ کا اس کو متحرک منظم اور مضبوط کہتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی